موسیقی بہت ہی ایک یونیک سا فلیور اس رائز کو دیتے ہیں آپ اسے کسی کاری کے ساتھ کھائیے یا ویسے ہی سوکھا کھائیے you'll enjoy it both ways تو چلیے دیکھیں کیسے بنتا ہے یہ کسری کشمیری پلاو کشمیری پلاو بنانے کے لیے ایک کپ چاول آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں آدھا چھوٹا چمچ نیتا میتا سوف پاوڈر وان فورت چھوٹا چمچ سوکھی ادھرک کا پاوڈر کچھ کیسر کے دھاگے گرم پانی میں بھگو دیں کچھ کھڑے مسالے جیسے لاؤنگ چھوٹی لائچی دالچینی تیج پتہ دو بڑے چمچ گھی چھے آٹھ بادام اور چھے آٹھ کاجو کو آدھا کر لیں دو سلائس ٹنٹ پائنپل چار پانچ بڑے چمچ تازہ آنار کچھ پودینے کے پتے ایک پیال سلائس کیا ہوا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ پان میں کسی ڈیپ پان میں یا کڑھائی میں آپ دو چمچ گھی کے لے لیجیے گھی زیادہ اچھا رہے گا پر اگر آپ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے یا کسی وجہ سے آپ گھی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ تیل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں گھی جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم کھڑے مسالے کیا کیا ڈال رہے ہیں دیکھئے ایک تو ہم تیج پتہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر ایک ٹکڑا ڈالچینی کا دو تین چھوٹی لائچیا اور دو تین لاؤں جب یہ کھڑے مسالوں کا ارومہ آنے لگے تو پھر اس کے اندر ہم نیکسٹ انگریڈین ڈالیں گے تھوڑا سا ویٹ کریے جب تک اس کا ارومہ آپ کو آ جائے اب آیا ہے دال چینی کا سب سے پہلے آتا ہے سوف پاوڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سوف پاوڈر کا استعمال کریے نہیں ہو تو آپ گھر میں تھوڑا سا سوف پیس کر ایک بوتل میں یا ڈبی میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو اگر ہم نے ایک کپ چاول لیا ہے تو آدھا چمچ کے قریب اس میں ہم سوف کا پاوڈر ڈالیں گے اور ادرک کا پاوڈر کشمیر تھنڈی جگہ ہے تو وہاں گرم چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو ادرک گرم ہوتی ہے تو وان فورٹ تی سپون ہم نے اس میں ڈالا سوٹ کا پاوڈر اس میں جو آپ چاول ڈالیں گے اسے آپ تھوڑی دیر بھگو کے رکھئے جیسے میں نے اسے آدھا گھنٹہ بھگو دیا تھا چاول کو تو اب اس کے اندر میں نے ڈالے یہ بھگے ہوئے چاول پانی سے ڈرین کر دیئے میں نے اور اب یہ چاول ڈال دیئے چاول آپ کو کیسری بنانے ہے تو ساتھ میں ہی آپ اس میں یہ جو کیسر ہم نے بھگو کے رکھا ہوا ہے پانی کے ساتھ وہ میں ڈال دیتی ہوں بھینی آج پہ چاول کو گھونیے اگر آپ تیز آج پہ اور زور زور سے کچھی چلائیں گے تو آپ کا چاول کا دانہ کیونکہ بھگا ہوا ہے ٹوپ جائے گا تو دھیان رہے بڑے پرین سے آپ اپنے چاول کو چلائیں گے ہی اور کیسر ملکے بہت ہی ایک یونیک سا فلیور آرہا ہے اس میں سے آئی ویش آپ میرے ساتھ ہوتے اس فلیور کو سمیل کرنے کے لیے بٹ نیو مائن جب آپ گھر میں بنائیں گے تو یو انجوئی دس روما چاول میں پیلا رنگ بھی لے لیا ہے کیسری خوشبو بھی لے لیا ہے اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے زیادہ نمک نہیں ایک کپ میں آپ اب آباؤٹ آدھی سے تھوڑا سا زیادہ چمچ نمک کا ڈال دیجئے ثری فورت ٹی سپون اور اسے ہم ملا لیتے اب اگر چاول ایک کپ ہے تو پانی پڑے گا دو کپ تو اسی کپ سے میں نے چاول ناپا تھا اور اسی کپ سے میں پانی ناپ رہی ہوں اس کے اندر جیسی چاول میں اوبالا آئے گا اس کو ڈھک کے ہم دس بارہ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر بہت دھیمی آنچ اگر آپ کا برطن بہت بھاری نہیں ہے تو آنچ دھیمی کرنے کے لیے آپ نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب اوبالا آگیا ہے اور اسے میں ڈھک دیتی ہوں اور آنچ بلکل دھیمی جب تک یہ چاول پکتے ہیں ہم اس کے آگے کا کام کرتے ہیں چاول ہم نے چڑھا دیئے پکنے کے لیے اب اس کے اندر ہم نے نٹس بھی ڈالنے ہیں تو نٹس کو بھی آپ نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے کاجو ہو بادام ہو انہیں آپ ہاف کر لیجئے اور انہیں آپ فرائے کر لیجئے تیل بہت گرم مت رکھیں نہیں تو اگدم سے یہ لال ہو جاتے ہیں without getting roasted تو وہ roasted aroma نہیں آتا ہے اس میں تو تیل ٹھیک ہونا چاہیے بہت تھنڈا نہیں اور بہت گرم بھی نہیں بس یہ رنگ بدل لیں گے تو ہم بہار نکال لیں گے اب یہ رنگ بدل لیا انہوں نے یہ وائر فرائے میں آپ کریے بہت آسانی رہتی ہے اس میں یہ ہمارے فرائیڈ جو نٹس ہے یہ تیار ہے اب اسی میں ہم پیاز تلیں گے ہم پیاز 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 کرسپ گولڈن براؤن کرنا ہے آپ نے برن نہیں رکھ کرنا ہم اور انڈر کک بھی نہیں کرنا ہے انڈر کک کریں گے تو پھر کرسپ نہیں ہوں گے اور اگر زیادہ تل دیں گے تو کروے ہو جائیں گے تو دھیان سے انہیں فرائے کریں nice hot oil اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے جیسے نٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تیل بہت زیادہ گرب نہیں ہونا چاہیے پیاز کے لیے تیل اچھا گرب ہونا چاہیے یہ تو پیاز بہت زیادہ تیل پی لیتا ہے اگر تیل تھوڑا سا بھی کم گرم ہوتا ہے ہلاتے رہیے continuously when you are frying then پیاز میں رنگ بدل لیا ہے پر اب crisp نہیں ہوئے ہے so we wait for a while جب آپ کو لگے کہ بس تھوڑی سی کسر کو نکالیں گے تو وہ overdone ہو جاتے اب دیکھیں یہ almost done ہے تو اب میں نکالنے کی تیاری کرتی ہوں پیاز بھی تل گیا اور نٹس بھی تل گئے اب اس کے اندر رائس میں ہم نے اور کیا ڈال نا ہے اس کے اندر پڑے گا فروٹ تو کوئی بھی فروٹ چاہے آپ کوکٹیل ڈال دی جی یا ٹینڈ پائناپل ڈال دی جی فریش فروٹ نہیں اچھا لگتا اس کے اندر تو پائناپل کے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ہم اس کے اندر ڈال دی ریڈ چیریز بھی بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ انہیں ڈی سیٹ کر کے ڈال پر یاد رہے کہ بہت زیادہ فروٹ نہ ہو جیسے ایک کپ کے لیے دو چھوٹے سلائس بہت ہے ساتھ میں ہم ڈال پدینہ تو ایسے پدینے کی پتیوں کو بھی ہم تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں کٹ یہ مت تھوڑا سا توڑ لیجیے اور تھوڑا میں نے اکٹھی کر دی ہے جو ہم چاول میں بننے کے با دالیں گے پورے دس منٹ ہو چکے چاول پک چکا ہوگا چلیے ہم چیک کر لیتے گیس میں نے بند کر دی ہے اور بڑے دھیان سے تاک کی آپ کے ہاتھ میں بھاپ نا لگے پیچھے کی طرف پانی پانی ٹائم آیا ہے اس کے اندر جو سپیشل انگریڈین ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ ڈالنے کا تو سب سے پہلے میں جو بھی ڈال رہی ہوں آدھا 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 اوپر کے لیے اور آدھا اندر تو تھوڑے سے میں نے nuts ڈالے half of the nuts half of the fried onions pineapple mint بڑے ہی پریم سے ویسے تو بیٹر رہتا ہے کہ اس سے بھی اچھا ہے اگر آپ اسے فوق سے کرے گیس بند ہے بلکل میری تو یہ جو انگریڈنس ہیں fried onion nuts fruits mint یہ آدھے آپ اندر ڈالیں گے اور آدھے آپ اوپر گارنش کے لیے رکھیں گے چلیے اب اسے ہم سرب کرتے تیج پتوں کو چھوڑ دیجئے اب اس کے اوپر جو ہم نے پائناپل رکھا ہوا ہے تھوڑا س بچا کر وہ اوپر لگا دیتے ہیں تھوڑے س انار کے دانے fried onions اور کشمیری ہے تو nuts تو پڑھیں گے ہی تو یہ تھوڑے س nuts ڈال گئے کشمیری پلاو کشمیری پلاو کشمیری پلاو بہت ہی سواد ہوتا ہے ضرور ٹرائے کریے گھر میں آم شور آپ کو اپریشیت کشمیری